اتنا بڑا جانور میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے آج دیکھ رہے ہیں ہمارے کو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ سبی کے جانور میں نے بہت دیکھے ہیں اس جانور کے جیسے نہیں اولو جناب السلام علیکم کیا آلہ والے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے بھائی مانی مویشی منڈی ملیری میں اس وقت میں موجود ہوں اور مانی ملیری کی جو مویشی منڈی ہے یہ جناب لگیوی ہے جوکشو منڈی ہے جوکشو مویشی منڈی ہے اس کے بالکل گیٹ نمبر ایک کے سامنے یہاں پر جناب آپ لوگ کو ملیں گے سیکیورٹی کے سخترین انتظامات یہاں پر آپ لوگ کو ملیں گے فری وائ فائ یہاں پر آپ لوگ کو جو ہے وہ واش رومز ملیں گے یہاں پر جناب آپ لوگ کو ملیں گے بہت سارے اچھے اور خوبصورت جانور قیمت بھی مناسب ہیں اور جانور بھی بہت خوبصورت ہیں آئیں جناب میں آپ کو دو ایسے جانور جو ہے وہ دکھاتا ہوں جو کہ یقین کریں آپ جب دیکھیں گے تو ان کو دنگ رہ جائیں گے جناب اس وقت میں موجود ہوں ملیری کی اس مانی مویشی منڈی میں اور یہ ہے جناب جوکھیو منڈی جو ہے جوکھیو منڈی کا گیٹ نمبر ایک اس کے بالکل سامنے ہے کسی زمانے میں یہ ایک ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا لیکن جو ہے نا پچھلے دو سالوں سے یہ اب ملیری کی جو مویشی منڈی ہے اس میں یہ تبدیل کر دیا گیا لاسٹ ٹائم بھی یہاں کہ ہم نے بہت سارے ولاغ بنائے تھے آج جناب اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر اور یہاں پر اس وقت دو بڑے جانور پر ایک ہے یہ برہمن مارنا نہیں اچھا مارے گئے نہیں اچھا جناب ایک ہے جناب میرے پاس یہاں پر برہمن اور ایک ہے جناب یہاں پر سب بھی تو دونوں جانوروں کے بیچ میں اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں اور ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے ٹھیک ٹاک تو بھائی کیا مانگ رہے ہیں اس کا اس جانور کا پچیس 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 لاک روپے اور اس برہمن کی ستائیس لاک روپے تو جناب یہاں پر پچیس لاک اور ستائیس لاک روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے یہ دو جانور ہمارے یہاں پر موجود ہے درمیان میں اور جناب بھائی سے بات کرتے ہیں بھائی یہ کتنے دانت میں چار دانت میں چار دانت کا یہ جانور ہے اور کہاں سے لے کر آئے ہیں اس جانور کو سب بھی سے لے کر آئے ہیں بھائی سب بھی سے جناب یہ بڑا جانور یقین کریں میری ہائٹ جو ہے وہ سکس فٹ ہے اور میری ہائٹ سے بھی بڑا یہ جانور ہے یعنی کہ یہ ساتھ ساتھ سانے ساتھ فٹ کا یہ جانور ہے بھائی بہت خوبصورت اور بڑا جانور ہے ملیر پوری ملیر منڈی میں اتنا بڑا جانور میں نے نہیں دیکھا اگر کسی نے دیکھا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا اور نہ جناب اس وقت میں موجود ہوں یہ برامن کے پاس بھائی یہ بھی میری ہائٹ کا ہی جانور ہے ٹھیک ہے بڑا جانور ہے کیا ہوگی کچھ نہیں ہے اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو پریشان ہوگا ایک تو مجھے ڈر بھی لگ ر ہے اور اوپر سے جو ہے وہ یہ جانور جو ہے وہ یہ جو جتنے بڑے جانور ہوتے ہیں اس سے ڈر اتنا ہی جو ہے وہ زیادہ لگتا بندے کو تو جناب اس وقت ہم لوگ موجود ہے برامن کے بعد برامن کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی ستائیس لاکھ روپے کی جناب اس میں ڈیمانڈ ہے ان کی یہاں پہ ہم مانی مویشی ممنٹی میں اس وقت موجود ہیں سال دو ہزار چوبیس کے لیے پنجاب سے لائے گیا یہ خوبصورت برامن یقین کریں صاحب ستاعت رکھنے والے صاح اور ان دو بڑے جانوروں کی ایک اچھی بات مجھے جو ہے وہ یہاں پہ پتہ لگی ہے کہ یہ دو جانوروں کی سیکیورٹی کے لیے خاص طور پر ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ بھی رکھا گیا ہے تاکہ ان جانوروں کی مزید حفاظت کی زیادہ بڑے جانور ہیں لاکھوں کے جانور ہیں تو ان لاکھوں کے جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ بھی یہاں پر موجود ہے اس منڈی میں جناب آپ کو ملے گا فری وائ فائے اس منڈی میں آپ کو ملے گا جناب ایک سیکیور جانور یہاں پر لائیں اور سیل کر سکتے ہیں اور یہاں سے اپنے جانور عید قربا کے لیے بھی لے سکتے ہیں دیجئے کہ جناب مجھے فیلحال اجازت انشاءاللہ زندگی رہی سانسوں نے افاق کی تو آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان آنیا ڈلیوی لوگ کو سبسکر کریں